میرا نام سنی ہے میں چھٹھی سی کا چھاتر ہوں میں آج ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں یہ کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ یس سر کہاں سے لے گئے تھے اس کتاب کو؟ لائبریلی لائبریلی سے کیا نام ہے اس کتاب کا؟ اس کتاب کا نام ہے منگو کی لٹو منگو کا لٹو؟ ہاں اب بتاؤ بیٹا شابش اس میں ایک منگو نام کا لڑکا تھا اس کے سارے دوست رنگ برنگے کھلونے سے کھیلتے تھے لیکن وہ اداس بیٹھا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کھلونے کھریدنے کے پیسے نہیں تھے ایک دن جب وہ بیٹھا تھا تو وہ سارے بچے کھیل کر چلے گئے وہ سام تک ادھر ہی بیٹھا رہا اسے ادھر ایک لٹو دکھا اس نے دیکھا کہ یہ لٹو ایک پتھر کے پیچھے پڑا ہے اس نے اسے اٹھا کر دیکھا اس کو ایک لشی شیلہ پیٹھ کر پھیکا وہ نچنے لگی وہ خوش ہوا لیکن وہ پھر بھی اداس تھا کیونکہ اس لٹو کے بیچ میں ایک چھیل تھا پھر وہ لٹو بلکل رنگ رنگی نہیں تھی اس لئے وہ اپنے گھر گیا اور صبح اپنی ممی سے تھوڑا تیل مانگا اور اپنے پتا جی سے کچھ رنگ مانگے اس کے بعد اس نے اس لٹو کو رنگ دیا پھر وہ لٹو بہت اچھی لگنے لگی پھر وہ اسے اپنے پاس رکھ کر سو گیا جب وہ اٹھا تو لٹو اس کے پاس تھا وہ لڑکتے لڑکتے اس کے پاس آ گئی تھی پھر جب وہ اسے لے کر کھیلے گیا تو وہ بہت اچھا نچنی تھی اس لئے وہ خوش ہو گیا یہ کہانی بہت اچھی تھی میں ایسا ایسی کتاب اور لینا چاہوں گا اور سب کو یہ کہوں گا کہ ایسے ایسی کہانیاں ہم صدر پڑھتے رہے ہیں اس کہانی سے سیکھ کیا ملی آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی آپ کو ہمیں یہ سیکھ ملی کہ ہمیں بیکار سمان کو بھیکنا نہیں چاہیے اور ہمیں دوسروں کے اچھے سمان کو دیکھ کر کے لالچ نہیں کرنا چاہیے ہمارے پاس جو اپ لبض ہے ہم اسے بھی اچھا کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں ہے نا بیٹا کیا نام تھا آپ کا سنی کمار ککشا چھٹی سیر بہری گوڑ بیٹا شاہباش